اسلام علیکم میں ہوں فراد نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ ہم اس وقت جناس پتال میں موجود ہیں جہاں سے ہم ایک افسوسنا خبر آپ تک پوچھا رہے ہیں کہ امیر بلاج جو ٹیپو ٹرکا والا کا بیٹا ہے اس کے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے کچھ دیر قبل اور ان کو زخمی حالت میں جناس پتال منتقل کیا گیا ہے جہاں پر ان کو کئی گھنٹے تک تبیمدات فرام کی گئی لیکن ڈاکٹرز کی جانب سے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ امیر بلاج جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ قاتلانہ حملہ کہاں پر ہوا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن میں شازیب اپنے بھٹی کیمرمنٹ سے کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائے گئے ہیں آپ پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں جیسی اس واقعے کی اطلاع پولیس کو موصول ہوئی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچی پولیس کا بتانا ہے کہ یہ واقعہ کی گئی جس کے نتیجے میں حملہ ور موقع پر ہی حلاق ہو گیا بلاج جو تھے ان کو یہاں پر زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں باق ہو گئے ہیں ان کے اہلے خانہ دوست اہباب کی بڑی تدات اس وقت یہاں پر موجود ہے پولیس کی بھاری نفری کو تائنات کیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی ناکھوچگوار واقعہ نہ پیش آسکے ساتھ اس وقت سینئر صحافی عمر یاکوب بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو عمر یاکوب جائے وقوع پر بھی گئے تھے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد یہ جناہ سپتال پہنچے ہیں جی عمر یہ بتائے گا کہ یہ واقعہ کس ٹائم پیش آیا ہے اور جب آپ جائے وقوع پر گئے تو کیا مناظر تھے کیونکہ ازائر سی بات ایک شادی کی تقریب تھی ادھر اتنا بڑا واقعہ پیش آ جانا اور ادھر ازائر سی باتہ خوف وراز بھی ہوگا بھگدر بھی مچی ہوگی دیکھیں یہ ایک نیجی سوسائٹی کے اندر فنکشن چلتا تھا ولیمہ تھا اور بلاج کا ایک قریبی دوست ہے بچپن کا دوست اس کے بھائی کا ولیمہ تھا تو کل بھرات پہ بھی وہ گیا تھا جو کہ بھی تک انٹیروگیشن میں سامنے آیا ہے وہ بھرات تھی جیل روڈ پہ یہ فنکشن تھا چونکہ علاقے کے اندر ایک نیجی سوسائٹی میں تو وہاں پر کافی سارے مہمان تھے چونکہ یہ ایک پولیس آفیسر ہیں ریٹائر پولی آفیسر ان کے بیٹے کی شادی ہے تو کئی پولیس والے بھی وہاں پہ آئے تھے کئی سیاسی شخصیات بھی تھیں تو ایسے میں وہ جو شوٹر تھا نا وہ بھی بالکل تیار ہو کے آئے تھا اور وہ جیب میں پانچ ہزار پیہ سلامی وہ بھی رکھ کے آئے تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو اگر کوئی پوچھے یا آگے مین سٹیج تک بھی اس کو جانا پڑے تو وہ وہاں تک پہنچ سکے تو مطلب وہ پوری پلیننگ کے ساتھ آیا تھا کہ اس نے اندر جانا ہے اور جا کے بلاج کو ٹارگ ہوئے تو بلاج اور اس کے جو باقی دوست تھے جو باقی ذاتی تھے وہ باہر آ رہے تھے اور یہ ان ڈی ایس پی جو جن کے بیٹے کی شادی ہے ان کے دونوں بیٹے اسے چھوڑنے کے لیے باہر ریسپشن سے باہر آ رہے تھے تاکہ اس کو سی اوف کر سکیں تو ابھی وہ باہر نکل رہے تھے تو اس دوران یہ شخص آیا اور اس نے پیچھے سے آ کے اس کو روکا ہے اور کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس نے سیلفی لینے کی کوشش کی ہے اور بتایا کہ جی با سیلفی لینے لگوں اور اسی ایک شولڈر پہ فائر کی ہے اور چار گولیاں بلاج کو لگی ہیں اور جیسے ہی وہ بھگڑڑ مچی ہے تو باقی تین گولیاں تین سے چار گولیاں باقی وہاں پہ تین زخمی ہو گئے گولیوں کے ذات میں آنے سے اور جو بلاج کا گنمن تھا وہ کافی سارے تھے لیکن میں سے ایک گنمن نے اس شوٹر کو موقع پر ہی گولیاں مار دیں اور وہ موقع پر ہی مارا گیا اچھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں گنمن زخمی ہوئے ہیں دو سے تین آجے بالکل بلاج کے دو دوست زخمی ہیں جن میں ایک تو جس کی شادی ہے اس کا بھائی زخمی ہے جو جس نے اسمان اور فردین ہاں اسمان اس کا دوست ہے جس نے اس کو انوائیٹ کیا تھا اس کے بھائی کی شادی ہے اسمان کے تو اسمان بھی زخمی ہے فردین بھی زخمی ہے اور ایک اور شخص سے جس کو گولی لگی ہے اور اس وقت ٹریٹمنٹ دی جاری ہے لیکن چونکہ بلاج ایکسپائر ہو چکا ہے اس کا پوست پانڈم کے لیے اس کو ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دیا گیا ہے اور دیکھیں یہ واقعہ جو ہے نا فیل وقت تو وہ جو ان کی پرانی ایک دشمنی چلی آ رہی ہے بظاہر تو یہ اسی کا ایک شاکستانہ لگتا ہے کیونکہ دو ہزار دس میں اس کے والد کو ائرپورٹ پر قتل کیا گیا اس کے بعد بھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا تو یہ گینگ وار جو لاہور کے اندر ایک بڑے عرصے سے ایک سلسلہ تھما ہوا تھا لیکن لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ ایکٹیو ہو ہے اور اس کا پہلا نشانہ بلاج بنا ہے اور پولیس چونکہ انویسٹیکیشن کر رہی ابھی تک شوٹر کی شناخت نہیں ہو سکی اس کی ریڈ بوڈی بھی پولیس نے شفٹ کر دی ہے اور ابھی تحقیقات کی جاری ہیں کہ وہ آیا وہاں پر داخل کیسے ہوا آکیلہ آیا یا اس کو کوئی چھوڑنے آیا یا اس کے وہاں پر مزید کوئی ساتھی تھے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی نون لگ کی کوئی شخصیات بھی پہنچے جس میں آتا تارڈ بھی ہیں اور بھی دیگر لوگ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ روز قبل ہی بلاج نے مسلم لگ نون جوائن کر لی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار اٹھارہ میں جب الیکشن تھے تو اس سے پہلے یہ تحریک انصاف کا حصہ تھا لیکن اس کے بعد کچھ دن پہلے ابھی کوئی برقیل میں چھے سے ساتھ روز قبل ہی اس نے مسلم لگ نون جوائن کر لی تھی اور بڑا ایکٹیولی ان کے ساتھ وہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہا تھا تو یہی وجہ ہے کہ جو اتا تارڈ ہیں وہ مسلم لگ نون کے رہنوائے سینئر وہ یہاں پر آئے ہیں جی امرسد عمر یاکوب سینئر صاحب ہی موجود ہے اپنے نمی گفتگو سینئی ہمیں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر ڈی آئی جی آپریشن سے لاہور اس کے علاوہ ایس ایس پی آپریشن سے لاہور ایس پی صدر ایس پی مال ٹاؤن تو یہاں پر پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ابھی بھی پولیس سے جب ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اس واقعے کے حوالے سے تو پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ بھی کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ حملہ ور کون تھا اس کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ نادرہ بھیج کر اس کی شناکت یقینی بنائی جائے گی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بلاج کے ساتھ ان کے گن مین تھے اور جو دیگر قریبی لوگ تھے ان کے بھی بیانات کلم بند کیا جا رہے ہیں فورنزک کی ٹین کے ساتھ مل کر پولیس نے وہاں سے شوائد اکھٹے کر لی ہیں اور اس وقت ہم آپ کو پھر بتاتے چلیں افسوسناک خبر یہ جنا اسپطال اللہور کا جہاں پر امیر بلاج یہاں پر زخمی حالت میں آئے تھے اور اب ڈاکٹرز اور پولیس کی جانب سے اس بات کی تزدیق کر دی گئی ہے کہ وہ جہاں باق ہو گئے ہیں اور ان کی جو باڈی ہے اس کو پوسٹ موٹم کے لیے جنا اسپطال کے ہی مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے یہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ رش ہے پولیس کی بھاری نفری کو تائنات کیا گیا ہے اور کسی بھی غیر متلکہ شخص کو اسپطال کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہم اس حوالے سے آپ کو اور مزید بھی آگا کرتے رہیں گے ہمیں زیادہ دیجئے خدا حافظ